السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کل ہماری بات ہوئی تھی جنت کی زندگی سے متعلق کہ آخر جنت کی زندگی کیسی ہوگی اور اس میں ہم نے حور و نعین کا ذکر بھی کیا تھا اور بعض اور معاملات کا ذکر بھی کیا تھا تو ہمارے خواتین کا میرے خیال سے رجحان ادھر ہی چلا جا کے اٹک جاتا ہے تو کہنے لگیں کہ کیا جنت صرف مردوں کے لیے ہمارے لیے کچھ نہیں ہے تو میں کہتا ہوں کہ ساری نعمتیں جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کے اندر صرف مرد داخل نہیں ہوتے نعمتیں عورتوں کے لیے بھی ہیں مثال کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالی سورة توبہ میں فرماتا ہے ان کا رب انہیں خوشی سناتا ہے کس کو خوشی سناتا ہے صرف مردوں کو نہیں مردوں اور عورتوں دونوں کو جو ایمان لائے ہیں کیا خوشی سناتا ہے اپنی رحمت اور اپنی رضا کی خوشی سناتا ہے کہ میں تم سے راضی ہوں تم پر رحمتوں کا نزول کرتا ہوں اور نتیجتا تمہیں ان باغوں کی طرف داخل کرتا ہوں جن میں تم ہمیشہ رہو گے خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ان میں رہو گے اور اللہ کے پاس بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا ثواب ہے عظیم ثواب ہے ان عمال جو تم زندگی میں کرتے آئے ہو اب ان کے عجر کے لینے کا وقت ہے تو یہ صرف مردوں کے لئے تو نہیں ہے مردوں اور عورتوں دونوں اس میں داخل ہیں مرد بھی اس میں داخل ہیں اور عورتیں بھی اس میں داخل ہیں اس لئے اسی طرح سورة الحجر میں جو فرماتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون کہ بے شک تقوے والے تقوے والے صرف مرد تو نہیں ہیں نا متقی صرف مرد تو نہیں ہوتے پرہزگار صرف مرد تو نہیں ہوتے نیک صرف مرد تو نہیں ہوتے تو متقین میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں کہاں ہوں گے یہ متقی مرد اور عورتیں فی جنات وہ باغوں میں ہوں گے جنتوں میں ہوں گے وعیون اور چشموں میں ہوں گے تو یہ چشمیں جو ہیں جنتی یہ مردوں کو بھی ہیں عورتوں کو بھی ہیں یہ محل مردوں کو بھی ہیں عورتوں کو بھی ہیں اسی لیے جنتی عورت کے اوپر بھی ہم نے ایک بازابتہ الگ پلیلسٹ بنائی ہے حالانکہ وہ جو ہم نے جنت کے بیان میں پلیلسٹ بنائی تھی وہ دونوں کو شامل ہے لیکن شاید بعض لوگوں کو پھر ہم نے اور اس کے اندر جو خواتین کے لیے خاص چیزیں ہیں ان کو پھر جنتی عورت کی پلیلسٹ کے اندر ہم نے کئی دروس کے اندر اس کو پچاس ساٹھ سے بھی زائد دروس سے ہم نے اس کو کور کیا تو وہ آپ دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے کہ وہ خور پہ آکے معاملہ اٹک جاتا ہے کہ وہ دنیاوی ذہن ہوتا ہے دنیاوی ذہن ہے دنیاوی دل ہے تو جب انسان دنیاوی ذہن دنیاوی دل دنیاوی خیالات دنیاوی زندگی کو یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جنت کو پرکھنے کی کوشش کرے تو نتیجتا غلطی کرتا ہی کرتا ہے کیونکہ اس نے اپنے لیے پیمانہ ہی غلط چنا ہے دنیا کی زندگی کا پیمانہ چنا ہے اور سوچ جنت کے بارے میں رہا ہے تو غلطی تو کرے گا کیا دنیا کی زندگی میں آپ کو ایسی زندگی ملتی ہے جہاں آپ کبھی بوڑے نہ ہو کہیں کوئی جھگڑا نہ ہو کہیں دل خراب نہ ہو کہیں بیماری نہ ہو کبھی کپڑا پرانا نہ ہوتا ہو ایسی زندگی دنیا کی ہے نہیں ہے نا تو جب جنت کی زندگی ہی جدہ گانا ہے تو معاملات بھی جدہ گانا ہے انسان تو وہی ہے روح تو وہی ہے پر باطنی طور پر درجہ کمال کو پہنچا ہوا ہے ظاہری طور پر بھی درجہ کمال کو پہنچا ہوا ہے تو جو درجہ کمال کو پہنچا ہوا ہو پھر ان کے دلوں میں کجیاں نہیں ہوتی ان کے دلوں میں جلن حسد کڑن نہیں ہوتی تو پیرے جنت کو سمجھیں پھر جنت کے بارے میں آپ بات کریں آپ کو جنت سمجھ ہی نہیں آئی نتیجتاً آپ ان چکروں میں پڑ گئی ہیں جو جنت کے بالکل منافی معاملے ہیں چلیں آگے چلتے ہیں درس میں تاکہ ہم دوسری باتوں پر بھی بات کریں اور سورة الحجر میں اللہ فرماتا ہے آیے نمبر 46 میں ان میں داخل ہو سلامتی کے ساتھ اور پھر فرماتا ہے کہ جنتیوں کے سینے ایسے ہوں گے کیسے ہوں گے ان کے سینے کہ ان میں کچھ کینا نہیں ہوگا کوئی ایک دوسرے سے کھچاوٹ نہیں ہوگی ایک دوسرے کے لیے کوئی الفیلنگس نہیں ہوں گی وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ میں سے ہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی آپس میں بلکہ وہ تو ایک دوسرے کے روح بروح بیٹھے ہوں گے متقابلین ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے اور پھر کیا کیفیت ہوگی ان کی کہ اس میں سے کچھ تکلیف پہنچے گی انہیں نہ اس میں سے وہ نکالے جائیں گے نہ جنت سے تم نے کبھی نکلنا ہے نہ اس میں کبھی تکلیف ہوگی یہ سوال بھی آئے تھا سر کیا جنت میں ہمیشہ رہیں گے کبھی نہیں نکلیں گے اللہ خود خوران میں فرماتا ہے کہ نہیں نکلا لے جاؤ گے وَمَا هُم مِنْ هَا بِمُخرَجِينَ ہمیشگی کی زندگی ہے اب ہمیشگی کی زندگی ہمیں یہاں سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ہم ہر چیز دنیا کے ذاویے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیشہ کیا ہوتا ہے یہ ہمیشہ سائنس کی دماغ سے میتھمیٹکس کے دماغ سے نہیں سمجھ میں آسکتا کیونکہ میتھمیٹکس تو انفینٹی پہ فیل ہو جاتی ہے جب آپ کنفائن یونیورس میں رہ رہے ہوں جو باؤنڈ ہے بائی ٹائم تو پھر یہ معاملے ہوتے لیکن ایک ایسی زندگی جو ٹائم سے باؤنڈ نہیں ہے کیونکہ جنت جو ہے وہ اس کائنات سے باہر ہے تو کائنات میں ٹائم کا مسئلہ ہے نا کائنات میں کہیں پہ بھی چلے جو ٹائم چل رہا ہے اور سپیس ہے جنت میں ٹائم ہی نہیں ہے تو جہاں وقت نہیں ہے وہاں ہر شئے کیا ہے تھمی ہوئی ہے رکی ہوئی ہے لیکن زندگی رواں ہے وقت نہیں ہے پر زندگی رواں ہے یہی تو کمال ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی سورہ القحف میں فرماتا ہے آیہ نمبر تیس اور اکتیس میں کہ انہا اللہزین آمنو کہ دیکھو جنت میں تو وہی لوگ جائیں گے جو ایمان والے ہیں پہلی بات تو یہ ہوگی تو وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور اس کے بعد نیک عمل بھی کیے انہا لانوضیعوا اجر من احسن عملا تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک کام کی ہم ان کے عجر کو ضائع نہیں کرتے تو اس کے اندر بھی کوئی قید نہیں لگائی کہ مردوں کے ضائع نہیں کرتے عورتوں کے کر دیتے ہیں ایسی بات بھی نہیں ہے پھر کیا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے اولائکہ لہم یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے لئے کیا ہیں جن کے لئے ایسے ایسی جنتیں ہیں ایسے ایسے باغ ہیں کہ ان کے نیچے نہریں بہیں اور وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز کپڑے پہنائے جائیں گے وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوں گے اور کیا ہی اچھا ثواب اور جنت کیا ہی خوبصورت جگہ ہے آرام کے لئے آرام کی جگہ ہے تو یہ آرام صرف مردوں کے لئے تو نہیں ہے نا پھر اللہ جہاں فرماتا ہے سورہ سعاد میں کہ یہ نصیحت ہے اور بے شک پرہزگاروں کا ٹھکانہ بھلا ہے یعنی بسنے کے باغ ان کے لئے تو اب یہ جو پرہزگار ہیں یہ صرف مرد تو نہیں ہوتے عورتیں بھی شاخل ہیں اس میں جب اللہ فرما رہا ہے کہ جنتیں ہیں کونسی ہمیشکی کی اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کے لئے سب دروازے کھلے ہوئے ہیں ان میں تکیے لگائے ہوئے ہیں اور انہیں درہ درہ کی نعمتیں دی جا رہی ہیں بہت سے میوے ہیں مشروبات ہیں اور پھر ایک دوسرے کا ساتھ ہے مردوں کے لئے بعض نعمتوں کا ذکر ہے جو مردوں کے لئے ہیں عورتوں کے لئے دوسری نعمتوں کا ذکر ہے جو عورتوں کے لئے ہیں جب ہم حور کا ذکر کرتے ہیں تو عورت نے وہی بات ہوتی اس پوائنٹ پر آ کر ایک دم سے بپری بپری رہتی ہیں یہ کیا ہے اس لئے پہلے ہی میں نے بتا دیا آپ کو کہ جنتیوں کی کیفیت کیا ہوگی سورة الحجر میں کہ ان کے سینوں میں کینے نہیں ہوں گے ان کے سینوں میں عورتوں کے سینوں میں حوروں کے لئے بھی کینے نہیں ہوں گے کوئی غصہ نہیں ہوگا کوئی بغض نہیں ہوگا کہ جو دنیا میں سوکنوں والا چکر ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا وہ تو ہوروں کی سردار ہوگی ہوروں سے زیادہ حسین و جمیل ہوگی تو اس لئے اللہ نے پہلے ہی ڈیفائن کر دیا کہ تمہاری باطنی کیفیت جنت میں کیا ہوگی یہ تم دنیا کی غلازتیں لے کے جنت میں نہیں جاؤگے دنیا کے کینے لے کے جنت میں نہیں جاؤگے دنیا کی حسد جلن بغض لے کے نہیں جاؤگے تم جنتی ہو اس کو تو سمجھو پہلے تمہیں خبر ہی کوئی نہیں کہ جنت کیا ہے تم اپنے دنیا کے ذہن سے جنت کو ناپتے تولتے ہو اس سے بڑی اس سے بڑی غلطی اور کیا ہوگی تو جنتی عورتوں کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے اس میں ہوریں بھی داخل ہیں جنتی بیویاں بھی داخل ہیں کیونکہ بیویاں ہیں جہوریں بھی کوئی لانڈیاں نہیں ہیں بیویاں ہیں ہوریں بھی تو یاد رکھو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ اپنے شوہر کے سوا ان کی آنکھ کسی اور کی طرف نہیں اٹھے گی یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی جنتی عورتوں کی خصوصیت بیان فرمائی ہے تو اس کے اندر آپ بھی تو داخل ہیں آپ کو بھی اللہ نے اسی کیفیت میں بیان فرمایا ہے کہ آپ کے اندر یہ کالٹیز ہوں گی کہ آپ کی نظر کسی اور کی طرف اٹھے گی نہیں صرف اپنے شوہر کی طرف اٹھے گی تو اس کے اندر یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت اپنے محرم رشتوں سے نہیں ملے گی اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں اسی طرح مرد اپنے محرم رشتوں سے بھی ملے گا عورتیں اپنی محرم رشتوں سے بھی ملیں گی اس پر ہم پہلے بڑی تفصیل سے جنت پر بات کر چکے ہیں میرے خیال سے جنت پر ہم نے کوئی جتنی تفصیل سے بات کی ہے جنتی عورت پر جنتی عورت پر بھی بہت سارے دروس ہم نے دیئے ہیں تو جنت کے ہی اگر آپ سارے دروس جمع کر لیں ہور کے دروس ہیں جنتی عورت کے دروس ہیں جنت کے دروس ہیں کہ آٹھ سو کے قریب تو دروس میرے خیال سے یہی ہوں گے شاید اس سے زیادہ ہوں تو اس لیے یاد رکھیں کہ ان نعمتوں سے جب آپ گزریں تو اس کے اندر سب داخل ہوتے ہیں تو اس لیے یاد رکھو قرآن میں اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ ہوریں بیویاں ہوں گی جنتیوں کی اور ہم انہیں بیاہ دیں گے نہایت سیاہ اور روشن بڑی آنکھوں والیوں سے تو اس لیے وہ ان کی بیویاں ہوں گی اور اگر دماغ میں کوئی خلل آئے تو وہ سورة الحجر والی آیت پڑھ لینا کہ سینے آپس میں کوئی کجی نہیں ہوگی تو یاد رکھو یہ دنیا والا دل لے کے جنت میں نہیں جاؤ گے دنیا والا دل یہی رہ جانا ہے اس لیے یہی دلوں کو صاف رکھو اور یہ ساری کچھ نعمتیں کیوں ہیں فضلا من ربک تمہارے رب کا تم پہ فضل ہے اور ذالکہ ہوا الفوض العظیم اور یہی بڑی کامیابی ہے اور یہ بڑا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جہنم کی عذاب سے بچا لیا وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ کہ جنتیوں کو اللہ نے انہیں آگ کی عذاب سے بچا لیا اور پھر جنت میں داخل ہونے کے بعد پھر کوئی موت نہیں ہے اس لیے کیا فرمایا کہ جنتیوں جنت کے بارے میں جاننے کے خواہش مند لوگوں احوال جنت کا وعدہ ان سے ہے جو تقوے والے ہیں جنت کا وعدہ ان سے ہے جو تقوے والے ہیں وہ تیار ہی ان کے لیے کی گئی ہے جو متقین ہیں اور اس کی کیفیت یہ ہے اس کے اندر ایسی نہریں ہیں پانی کی کہ وہ پانی میں کبھی بدبو پیدا نہیں ہوگی دنیا کے پانیوں میں تو بدبو پیدا ہو جاتی ہے مختلف قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں فضلات داخل ہو جاتے ہیں مختلف چیزوں سے تم انہیں خراب کر دیتے ہو لیکن وہ جنت کی نہریں ہیں وہاں پہ صرف یہی معاملہ نہیں ہے کہ پانی کی نہریں وہاں دودھ کی نہریں بھی ہیں دودھ بھی ذرا باہر رکھ دو تو خراب ہو جاتا ہے فریج سے نکال دو گرمہ کے دنوں تو پھٹ جاتا ہے لیکن وہاں ایسی کوئی کیفیت نہیں ایسی دودھ کی نہریں ہیں کہ جن کا مزہ نہیں بدلے گا کہ وہ انہار من لبن لبن من لبن لم يتغیر طعمه اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انہار من خمر اور پھر اس کے علاوہ شراب کی نہریں ہیں جس کے پینے میں لذت ہے لذت لذت الشاربین اور اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ شہر کی نہریں ہیں اور شہر بھی ایسا جو پیوریفائیڈ ہو صاف کیا گیا ہو پیوریفیکیشن پروسس سے گزرا ہے تم تو شہر کو چھتوں سے نکالتے ہونا واللہ نے نہریں جاری کر دیئے بغیر مکھیوں کی شہر بے رہے ہیں اللہ اکبر اور ان کے لئے اس میں ہر قسم کے پھل ہیں تو جنت سمجھو تو سہی ہم نے جنت سمجھی نہیں ہے بس اپنا دماغ لڑاتے رہتے ہیں اس لئے فرمایا فَأَمَّا مَنُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُوا هَاو مُقْرَعُوا كِتَابِيَا تو یہ وہ جن کو ان کی داہنے ہاتھ میں رائٹ ہینڈ میں نام عامل دیا جائے گا کہا جائے گا کہ لو پڑھو کیا نام عامل رائٹ ہینڈ میں ہے رائٹ ہینڈ میں یہ تو کامیاب ہو گیا آدمی فَهُوَا فِي عِيشَةِ الرَّادِيَا وہ تو بس مزے میں ہے نا مزے میں چین میں ہیں فِي جنتِ النَّعَلِيَا سورة الحاق تا کی آیتیں ہیں نا بلند جنتوں میں موجود ہے قُطُو فُخَادَانِيَا ایسے درخت ہیں کہ اس کے خوشے پھلوں سے لدے ہیں اور چھکے ہوئے ہیں تو پھر کھاؤ اور پیو کُلُو وَشْرَبُوا هَنِيَم کھاؤ اور پیو اور مزے کرو کیوں کیونکہ تُم نے دنیا کی زندگی میں اپنے رب کو رازی کر لی فِي مَاسْ لَفْتُم فِي لَيَّامِ الْخَالِيَا تو یہ صرف مردوں کے لیے تو نہیں ہے نا عورتوں کے لیے بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ چونکہ آپ کی فیلنگز بہت زیادہ خواتین کی طرف سے جب ہم آتے ہیں نا تو وہ ال فیلنگز کا جو اظہار کرتی ہیں اور اسپیشلی ہور کے مسئلے میں تو اس لیے بار بار ان آیتوں پر بھی ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ آپ وہاں ایسی نہیں ہوں گی جیسی آپ کی قلبی کیفیت یاں ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ یہ چمکتے دمکتے چہرے یہ جو جنت میں جائیں گے نا صرف ان کی چہرے ہی چمکتے دمکتے نہیں ہوں گے یہ اندر سے بھی چمکتے دمکتے ہوں گے اس لیے فرمایا لا تسمعو فیہا لاغیہ اس میں کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے وہ جگہ ہی نہیں ہے جہاں کوئی بےہودہ بات کی جائے کوئی جھگڑے ہوں کوئی لڑائیاں ہوں اس لیے قرآن میں سورة السجدہ میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے فَلَا جَعَلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمِّن قُرَّةِ عَعْيُنِ کہ جنت میں جو کچھ ہے نا وہ کسی جی کو نہیں معلوم لیکن جو کچھ ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب ہے اور ایک حکمت ہے جس کے تحت چھپا کے رکھا ہے اور جزا اَمْ بِمَا قَانُوا يَعْمَلُونَ اور یہ وہ جزا ہے ان نیک عملوں کی جو تم اس دنیا میں کرتے رہے ہو تو اس لیے اللہ نے مومنوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ کہ بے شک مراد کو پہنچ گئے کون ایمان والے مراد کو پہنچ گئے کامیاب ہو گئے تو اس لیے اگر دلوں میں کوئی اس طرح کی کوئی بات ہے تو اسے نکال دیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب اللہ نے جنت عدم کو پیدا فرمایا تو اس میں ایسی چیزیں پیدا کی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا اور پھر حضور نے آیا مبارکہ ارشاد فرمائی کہ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے اس لیے فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جنت میں داخل ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا چاہے عورت ہو یا مرد ہو تو ترو تازہ رہے گا کبھی نہیں مرجھائے گا اس کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوں گے اس کی جوانی کبھی فنہ نہیں ہوگی جنت میں وہ نیمتے ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا الترغیب والترہیب صفت الجنت والنار اس میں حدیث نمبر سیونٹی نائن اس میں بعضابطہ فصل ہے فی ثیابہم وحللہم اس میں حدیث نمبر سیونٹی نائن بارال انشاءاللہ تعالی جنت سے متعلق اور تفصیلات پر بات کرتے رہیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا آمین اللہم صلی علی محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم